موسیقی جا جا کر آپ نے آویرنس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آج شامل ہیں ہم آسام سے شروع کرتے ہیں آسام میں انرسی سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ بی جے پی کے لوگ خاص طور سے کہہ رہے تھے کہ چالیس لاکھ وہاں پہ گھس پیٹھی ہیں اور یہ خاص طور سے بنگلہ دیشی ہیں اور مسلمان ہیں لیکن جب انرسی ہوئی تو پورا منظر نامہ بدل گیا اور ایک الگ ہی تصویر سامنے آئی آپ کے کیا مشاہدات ہیں اور آپ نے وہاں کیا دیکھا آسام میں انرسی کو لے کر جو سیاست شروع ہوئی تھی وہ تو آدادی کے فوراں بات شروع ہو گئی تھی خاص طور سے نائنٹین سوینٹی نائن کے بعد سے جو آسام آل آسام سٹوڈنٹ یونین تھے اس کو آگے کر کے سبھی راجنیتک پارٹیوں نے اس کو ایک بڑا وہاں کا سوشل جو کہ پولٹیکل ایشو تھا بسکلی اس کو ایک بڑا سوشل ایشو بنایا کہ بنگالی جو کلچر ہے یا بنگالی سپیکنگ جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے آسامیز کو اور ان کی جو سوسائٹی ہے یا ان کی جو پرانا ہریٹیز ہے اس کو جو ہے وہ ڈینجر ہے اس کو لے کر انہوں نے شروع کیا لیکن نائنٹین سوینٹی نائن سے وہ بہت زیادہ متشدد اور وائلنٹ ہو گئی جس میں نیلی جیسے فسادات ہوئے ٹی تھری میں اس کے بعد کانگریس نے جو کی اسٹیٹ میں بھی کانگریس حکومت تھی آسام میں اور پھر سینٹر میں بھی اندرہ گاندھی تھی ایٹی نائن میں ایٹی تھری میں بٹ ایٹی فائف میں راجو گاندھی جب پی ایم تھے تو آسام ایک آرڈ سائن کیا گیا اور اس کی روشنی میں پھر جو سیٹیزنشپ ایکٹ تھا اس میں ایمینڈمنٹ کر کے آسام کی اینارسی کے لیے اسپیشل پرویزن وہ سیکشن سکس اے میں لے کر آئے کہ آسام کی سیٹیزنشپ ان کو مانا جائے گا جو نائنٹین فیفٹی ون سے لے کر نائنٹین سیونٹی ون تک کی جو ایلکٹیوار رول ہے جو ان کی فیملی لیگیسی ہے جو فیملی ٹری ہے پورا ان ساری چیزوں کو وہ ثابت کریں گے تو وہاں کا جو بلکل پسمنظر تھا بیکگراؤنڈ وہ بلکل الگ تھا اور چالیس لاکھ تو ابھی 2019 کی کہانی ہے وہاں پر تو خود یونین منسٹر اور اسٹیٹ کے جو منسٹر تھے اس میں ہر پارٹی کے لوگ چاہے وہ بی جے پی کے رہے ہو چاہے کانگریز کے رہے ہو ان کی اسٹیٹمنٹ آپ یہی دیکھیں گے کہ دو کروڑ ڈیڑھ کروڑ اور ایک کروڑ وہ کروڑوں میں آکڑے دیا کرتے تھے کہ غیر ملکی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بیسیکلی پہلے یہ آسامیز ورسز بنگالی تھا اور بعد میں پھر آکے وہ بلکل اس کو کمونلائز کر کے پولرائزیشن کی جو پولٹکس ہے اس کا اس کو نشانہ یا لقمہ بنایا گیا اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو بلکل لیٹسٹ پہلے 40 لاکھ کا جو آئے انرسی سے ڈراؤپ آؤٹ اس میں تقریباً 30 سے 25 سے 30 لاکھ نون مسلم تھے یعنی ہندو تھے اور پھر جب بعد میں 19 لاکھ آیا تو اس میں بھی تقریباً 15 لاکھ نون مسلم ہیں تو یہ ایک ایسا قانون ہے اور آسام کی اگر ہم وہ دیکھیں مثال جو جس طرح سے وہاں پر انرسی نے کیا ہے تو وہ تو پوری طرح سے حکومت کا جو ایجنڈا تھا پولرائزیشن کا وہ پوری طرح سے فیلے اور ہو گیا اور اب آپ تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہندوستان کی شہریت نہیں دیں گے تو وہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے بہت 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 بہ موسیقی